اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ساؤس سٹی ڈیویلپرز نے اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹس کے لیے زاویہ نمان اجاز کو برینڈ ایمبیسیڈر بنا دیا سی ایو ساؤس سٹی ڈیویلپرز سجاد احمد گندل کا کہنا تھا ہم اسلام آباد اور موٹروی پر ساؤس سٹی کے نام سے تو الگ الگ ہاؤسنگ پروجیکٹ متعارف کرانے جا رہے ہیں ہم اسلام آباد میں ہاؤسنگ پروجیکٹ انٹروڈیوز کرانے جا رہے ہیں ہمارے دو ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں موٹروی ساؤس سٹی اسلامباد اور ساؤس سٹی اسلامباد جو ہمارا پروجیکٹ ہے موٹروی ساؤس سٹی اسلامباد یہ ایک بجٹ لو کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اور اس کو انٹروڈیوز کرانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ہر اس پاکستانی کو جس کا خواب ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے اس کے اس خواب کی تکمیل میں ہم معاونت کرنے کے لیے اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو مطارف کرانے جا رہے ہیں منیجنگ پارٹنر ورہ روحی روان ساؤس سٹی پروجیکٹ شانواز احمد گندل اور چیئرمین راجہ ابوزر کا کہنا تھا ہمارا پروجیکٹ موٹروی ساؤس سٹی ایک لو بجٹ کاسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے ہمارا یہ پروجیکٹ بیسکلی ایک لو کاسٹ پروجیکٹ ہے اور یہ عام آدمی کو بدنظر رکھتے ہوئے جو کہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں اپنا گھر کا خواب دیکھتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہترین پروجیکٹ ہے اور اس میں جو ہائی سسائٹی کے اندر جو فیسلیٹیز ہوتی ہیں وہ ہم لو کاسٹ میں پروائیڈ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کو کنانے جا رہے ہیں لینڈ بھی ہماری اپنی ہے اور ہم اس پر لو کاسٹ جو ہے جگ جو ہے اور اینسی بھی ہمارا انشاءاللہ جلدی آ جائے گا ناموار ادکا نمان اجاز کے سابزاد ہے ادکا زاویار نمان اجاز نے کہا میری خوائش ہے ہر پاکستانی کا اپنا گھر ہو ساؤس سیڈی ڈیورپیٹس کا ایمبیسیٹر بن کر خوشی ہوئی اچھی بات ہے اچھا انیشیٹیو ہے اٹلیس کوئی سوچ رہا ہے ان کے باتے میں مجورٹی لوگ اور ڈیویلیبرز نہیں سوچتے ہیں ایک اچھی بات ہے کہ لوگ کاسٹ بجٹ ہافز سسائٹی بنا رہے ہیں اس مقبر ماہتے پر دستاقت کیے گئے کیمرمن ساجد انساری کے ساتھ حفظ انساری میٹر ون نیوز کراچی